دوستو آج ہم نے مارچز بم کے خالی باکس کو ہی بوم بنا دیا اس رنگ کو کھیچنے پر اس میں سے سموک نکلے گا اس کے بعد یہ بلاسٹ کرے گا تو چلیے دوستو پہلے اس کو بنانا سیکھتے ہیں اس کے بعد اس سے بلاسٹ کر کے دیکھیں گے سب سے پہلے پیپر کا ہم رول بنا لیں گے اسے اچھی طرح ٹیپ سے چپکا دیں گے اور ایکسٹرہ حصے کو کاٹ کر آلک کر دیں گے ایک سائٹ کو ہم اچھی طرح سے بند بھی کر دیں گے اور دوستو اس کو بم چھتا سے ٹیپ لگا کے سیکیور کر لیں گے اب ہمارے بم کا بیس تیار ہو چکا ہے دوستو اس کا سائز ڈبے کے سائز کے برابری ہونا چاہیے اب ہمیں ضرورت پڑے گی مارچز کے سٹرائکر کی ہم سٹرائکر کے پیچھے والے حصے میں ٹیپ چپکا کر اسے مجبوط بنا لیں گے ایکسٹرہ حصہ کاٹ کر الگ کر دیں گے سٹرائکر کو ہم ایک طرف سے موڑ دیں گے اور دوستو یہاں پر ہم مارچز کی تیلی لگا دیں گے اور تیلیوں کو ہم آپس میں باند دیں گے دوستو یاد رہے یہ تیلیاں ہی ہمیں باند دیں گے اس پر سٹرائکر نہیں بننا چاہیے کیونکہ سٹرائکر ہم کھیچ کے الگ کریں گے جس سے گرشن ہوگا اور تیلیوں میں آگ لگ جائے گی یہاں ہم کنفرم کر لیں گے کہ یہاں پر سٹرائکر نہیں باند آئے اور دوستو اب ہم تیلیوں کو نیچے سے بھی باند دیں گے تاکہ انہیں اور اچھی طریقے سے مجبوطی مل جائے اب ہم لیں گے پٹا کے کا فیوز اور دوستو فیوز کو بھی ہم تیلی کے ساتھ میں باند دیں گے اور اب ہمیں ضرورت پڑے گی گلپس کی کیونکہ دوستو ہم استعمال کرنے والے ہیں سموک بم کا کلر کافی زیادہ ہارڈ ہوتا ہے ہم نے جو پیپر کا رول بنایا تھا اب ہم اس میں اچھی طرح سے باروت کو بھر لیتے ہیں پٹا کا تیڑا ہونے پر باروت گر سکتی ہے اس کے لئے ہم یہ پیپر کا ایک ہم نے ایک سرگل کاٹ کے اس میں ایک ڈال دیا ہے اور ہم اسے بھی اچھی طرح سے اس کے اندر گھوسا دیں گے اور اب ہم ایک پن یا پھر کسی سوئی کی سہیتہ سے اس میں ایک چھیت کر لیں گے تاکہ ہم اس کے اندر فیوز ڈال سکیں ہمارے بلاسٹنگ سموک بم کا لگ بھگ کام پورا ہو چکا ہے اب ہم بیڑی بم کے باکس کو کھول لیں گے اور اس والے حصے پر چھیت کر لیں گے جس سے ہم سٹرائیکر کو باہر نکال سکیں اب ہم اس موک بم والے حصے کو بھی اس میں اٹیج کر دیں گے اور دوستو یہاں پر ہم ایک چھیت اور کریں گے جس سے ہم دوسرا بٹاکہ لگا سکیں تاکہ یہ بم لاسٹ میں بلاسٹ ہو سکے اب ہم فیبیکوک لگا کر اس موک بم کو اچھی طرح سے ڈبے سے چپکا دیں گے اور ماچز بم کے باکس کو بھی دوبارہ سے چپکا دیں گے اب اس باکس سے چاروں طرف ہم ٹیپ لگا دیں گے تاکہ ہمارا اس موک ادھر ادھر سے باہر نہ نکلے تو دوستو ہمارا بم بن کے تیار ہے اب ہم یہ رنگ لے کے اس کو بھی اس بم پر لگا دیتے ہیں جسے ہمارا بم ایک دم مست دکھنے لگے گا تو فائنلی دوستو ہمارا بم ٹیسٹنگ کے لیے ایک دم تیار ہے دوستو ہمارا آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو اسے لائک ضرور کر دینا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے ٹیک کیر بابائے جائے ہند